اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو بیراس کچن یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم جیکٹ کی شاپنگ کے لیے جائیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں بھاگ بڑھ سکی ہیں کراچی میں بھی اچھا خاصا ٹین ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے کم سے کم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سستی اور اچھی خوبصورت اور ڈیزائنر ٹائپ جیکٹ آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں لیڈر جیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں تو یہاں پر میں یہاں پر میری امی کھانا بنا رہی تھی تو وہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی مک سبزی بن رہی تھی نارمل ہے میں نے کہا اتنے دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی کوئی ویڈیو اپروڈ نہیں کی تو مک سبزی بناتے ہوئے میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر لوں اور ایک ویڈیو کی شروعات بھی ہو جائے گی یہاں جو مک سبزی بن رہی ہے وہ دو تین چیزیں مکس کر کے ہی جو بنتی ہیں جس طرح یہاں پر میتھی رکھی ہوئی ہے یہاں پر اس کو ہم لوگوں نے صاف کر کے اور اسے پانی میں اچھی طرح سے پانی سے دھو کر اور دھکو کر رکھ دیا ہے اور پھر اس کے دو پانی اور نکالیں گے اور یہاں پر ہم لوگوں نے آف کپ کے غریب آئل ڈالا ہے یا آف کپ سے تھوڑا سا زیادہ یہاں پر آئل ڈالا ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ مٹر جو کہ فروزن مٹر ہم لوگ جب سیزن تھا تو ہم لوگوں نے اس کو سٹور کر لیا تھا اور یہ فروزن مٹر بہت کام آتے ہیں جب آپ کو دل کر رہا ہوتا ہے اور مٹر کا سیزن نہیں ہوتا تو یہ فروزن مٹر بہت کام آتے ہیں اس میں ہم نے ادرک اور لہسن 1 تی سپون کے قریب ادرک اور 1 تی سپون کے قریب لہسن لیا تھا وہ اس کے اندر ڈالا اور مٹر کو اوائل میں ڈال کے فرائے کریں گے یہ فرائے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو مٹر ہیں اس کے اندر ایک کچھی سی سمیل ہوتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے جب ہم جب یہ پکے تیار ہوں اور وہ کچھی سی سمیل آ رہی ہو مٹر کے اندر تو وہ جو فروزن ٹائپ کچھی سی سمیل ہوتی ہے وہ مٹر کی یہاں پر نکل جاتی ہے اس کو فرائے کرنے سے سردیوں میں مکس سبزی اوویس بھی سردی کو پسند ہوتی ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اور سردیوں میں کیونکہ فریش سبزیاں ہوتی ہیں تو یہ اچھی بھی بہت لگتی ہے یہاں پر گادر کٹ ہو رہی ہے اور وہاں پر آلو رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی کٹ ہوں گے اور ہم لوگو نیٹیو مارٹر پہلے سے یہ چاپ کر کے رکھ لی ہیں اب بات کرتے ہیں مارکٹ کی تو ہم لوگ لیدر جیکٹ لینے گئے تھے اور وہ بوئیز لیدر جیکٹ ہیں آپ کو وہاں پر سے گلز کے سویٹرز اور گلز کے اپر بھی بہت بسورت سے مل جائیں گے اور انتہائی کم قیمت میں ویسے اگر ہم لوگ برینٹ سے دیکھتے ہیں تو آج کل آٹھ ہزار سے تو پرائز شروع ہو رہی ہیں لیدر جیکٹ کی لائٹ ہاؤس کی بات کی جائے تو لائٹ ہاؤس میں یوز سمان بھی ملتا ہے مطلب کہ کچھ شاپس ایسی ہیں جہاں پر یوز سمان ہوتا ہے لیکن کچھ شاپس ایسی ہیں جہاں پر چائنہ کا سمان ہوتا ہے مطلب کہ جو چائنہ سے امپورٹ کی جاتی ہے جیکٹس لیدر جیکٹس ہوتی ہیں وہ اصلی لیدر نہیں ہوتی وہ سنثیٹک لیدر ہوتا ہے جسے ہم ریکزین کہتے ہیں وہ اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ریکزین جیکٹس ہوتی ہیں ریال لیدر نہیں ہوتا لیکن اچھے سے مطلب لیدر جیکٹ کے خوبصورتی وہ دیتا ہے اچھا جی اب ہم اپنی ریسیپی پر آتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جب تھوڑا سے مطر گل گئے تو ہم لوگوں نے اس کے اندر ٹیماتر ڈالے اور گاجر اور یہ جو ہم لوگوں نے آلو کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیئے اور اسے مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم اپنے مسالے جو اس میں بالکل نارمل مسالے لڑتے ہیں کوئی اسپیشل مسالہ نہیں لڑتا بالکل دیسی سٹائل میں یہ میک سبزی دیسی ہے تو وہ دیسی سٹائل میں ہی بنے گی سبزیوں کا مزہ جو ہے وہ نارمل سے مسالوں میں آتا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے کڑھائی شڑھائی کا مسالہ ڈالنے اور اسے بڑا کوئی اترنگی طریقے سے بنائے وہ زیادہ برا لگتا ہے جبکہ اگر ہم اسے نمک میرچ ہلڈی ڈال کے بنائے تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے سبزی کا جب میں یہ ریسیپی ریکارڈ کر رہی تھی تو میرے دماغ میں ایک اور چیز آئی میں نے یہ سوچا کہ ریسیپی سو سب ہی بتا دیتے ہیں کسی کوئی کیسی بتاتا ہے کوئی کیسی بتاتا ہے تو ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ کس کی ریسیپی ہمیں ٹرائے کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے مطلب کون سی ریسیپی جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب ہمیں اچھا ٹیسٹ دے گی اور کون سی نہیں دے گی تو میں نے سوچا کہ میں نے اس طرح سے ویڈیو بناتا ہوں کہ لوگوں کی ریسیپیز ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کون سی ریسیپی ٹرائے کرنی چاہیے اچھا اب یہاں پر میں نے کیا کیا میں نے تھوڑا سا آلو اور گاجر بھون گئے تھے مطلب بلکل دو منٹ ہم دوگوں نے بھونا اس کو اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے میتھی ڈال دی اور میتھی جو ہے وہ نارملی ہم لوگ کٹ کر کے اس کو بھی فریز کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ میتھی جو ہے وہ ہم زیادہ کوئنٹیٹی میں لے لیتے ہیں تو دو سے تین دفعہ جو ہے وہ ہماری اس طرح کی سبزی بن جاتی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے فریش میتھی استعمال کی تھی اور مکس سبزی میں میتھی بہت زیادہ زبردس لگتے بہت مزیکی لگتے ہیں مطلب کہ جتنی ڈالو اتنا جو ہے اس میں سواد آتا ہے جس طرح کہتے ہیں نا سواد سواد انصار یہ وہ چیز ہے جو سواد انصار دلنی چاہیے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اسے مکس کرنا ہے نارمل تھا اور اس کو ککر لگا دینا ہے ہم لوگ ایک منٹ ککر لگاتے ہیں اس کو ایک منٹ کی سیٹھی لگتی ہے اور یہ بڑے آرام سے پک جاتا ہے زیادہ ٹائم میل لگتا اور زیادہ جھنجڑ بھی نہیں ہے بس ایک منٹ کی سیٹھی لگائی اور ہمارا کھانا پک کر تیار ہو گیا آج کل گیس کا بڑا مسئلہ ہے تو یہ ٹرک جو ہے یہ ٹرک سمجھو یا کچھ بھی سمجھو یہ جو ککر ہے نا یہ بہت بینیفیشل رہتا ہے بہت آرام سے اور جلدی سے کھانا بن جاتا ہے اور آپ کو زیادہ دیر تک کھڑا ہو کے سیلینڈر پر بنانا بھی نہیں پڑتا اور یہاں پر میں نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی لک کیسی آئی مجھے تو بہت مزید ہی لگتی ہے آپ لوگ بتائیں آپ کو کیسی لگتی ہے اب وہ کھانا پینا کر کے ہم لوگ مارکٹ کی طرف چلتے ہیں اور لیجیہ ہم اس روڈ پر آگئے جس روڈ پر اکثر اوقات ستارہ یاسین بلاغنگ کرتی ہیں یہی وہ روڈ ہے اور یہی وہ بلڈنگ ہے جو اکثر وہ اپنے چینل پر دکھاتی ہیں اپنی ویڈیوز میں دکھاتی ہیں میرا بڑا دل ہے ان سے ملنے کا اور میری امی بھی کہتی ہے کہ ستارہ یاسین کو دھونڈو اس سے ملتے ہیں لیکن کیا کہیں ستارہ یاسین کو میں نے کانٹیکٹ کیا تھا لیکن انہوں نے ریپلائے نہیں کیا کیونکہ میں بھی وہ ظاہر ہے اتنے سارے فالورز ہیں بہت سارے لوگ میسج کرتے ہوں کہ ان کو کیا پتا کون کون ہے تو وہ اتنی آسانی سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ کہاں رہتی ہیں لیکن انشاءاللہ ڈھونڈ لوں گی میں ان کو خیر لیکن کیونکہ وہ میرے گھر کے بلکل آس پاسی کہیں پر رہتی ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتی ہیں لیکن آس پاسی ہے یہی ایریا دکھا رہی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بھی کلپ دکھائی وہ بلکل نزدیک ہے اور آس پاسی ہوتی ہیں وہ جہاں بھی جاتی ہیں میرے ہر کے بلکل آس پاسی ہوتی ہیں انشاءاللہ ان کو میں ڈھونڈ لوں گی اور آپ سب سے بھی ضرور ملواؤں گی اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ وہاں لائٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے اور لائٹ ہاؤس میں کیا کچھ نہیں ملتا لائٹ ہاؤس میں آپ کو بیگز وغیرہ ملیں گے جو آپ ٹرائول کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ کو بوٹس ملیں گے آپ کو جیکٹس ملیں گی آپ کو پردے ملیں گے جو آپ اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے ہے اور خوبصورتی انہیں لگاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کمبل ملیں گے آج کل سردیاں ہیں وہاں پر بہت رشتہ کمبل والی اور اس طرح کی جگہوں پر اور آپ کو جیکٹس ملیں گی گرلز کی جیکٹس بھی ملیں گی بوئیز کی جیکٹس وہاں پر زیادہ ہیں کیونکہ کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ زیادہ تر بوئیز یہاں سے لیتے ہیں تو اس لئے وہاں پر بوئیز کی جیکٹس زیادہ ہیں اور ہم لوگ جو ڈھون رہے تھے یا تو ہم بلاک یا تو مسترڈ براؤن یا پھر ڈارگ براؤن جیکٹس ڈھون رہے تھے اور اس کی جو لک ہے وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کیسی جیکٹس پچیز کی ابھی ہم یہاں پر ایک شاپ میں آئے تھے یہ پوری جو شاپ ہے یہاں پر لیتر جیکٹس ہوتی ہیں اور یہ لوگ اپنی کسٹم میٹ بنواتے ہیں یہاں پر لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر جیکٹس دیکھی تو سہی لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے حساب سے جو ہم لوگ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملی کوئی بھی جیکٹ ہم اٹھاتے تھے تو اس کے اندر سامنے ہی سلور کلر کا بڑا سا لوگو بنا ہوتا تھا جو ہمیں بلکل نہیں پسند آرہا تھا تو سب کی اپنی چوئیس ہوتی ہے ہماری اپنی چوئیس تھی تو ہم لوگوں نے یہاں سے سب کچھ دیکھا لیکن لیا کچھ بھی نہیں یہاں پر رستے میں سے میں گزر رہی تھی تو یہاں پر بڑی پیارے سے کالین کی دکان دیکھی اور بہت خوبصورت یہاں پر کالین تھے یہاں پر آپ کو کالین بھی بہت اچھے ریٹس میں ملیں گے آپ جا کر ضرور وزٹ کریں اس مارکٹ میں یہ آپ کو نارمل مارکٹ سے سستے ہی داموں آپ کو چیز ملے گی یہاں پر اور شاپ سے نکلتے ہوئے یہاں پر مجھے میٹس دکھے اور بہت پیارے دکھ رہے تھے کالین کی طرح کے میٹس ہیں کالین کے ساتھ جو ہوتے ہیں اور بہت پیارے دکھ رہے تھے خیر ہم لوگوں کی جو جیکٹ ہنٹ تھی وہ ابھی بھی جاری تھی اور ہوا کچھ ہیوں کہ جب ہم لوگوں نے جیکٹ لے لی یہاں پر سے ابھی نہیں لی تھی بلکل آئین میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کہاں سے لی تھی لیکن ایک یہ جیکٹ تھی جو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ بھی بہت پیارے لگ رہی تھی اس کا کلر مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن اس کے اوپر یہ جو گول سا لوگو بنا ہوا تھا وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ بھی نہیں لی خیر جب گھر میں آئے اور ویڈیو واپس دیکھی تو جو جیکٹ لی تھی اس سے بھی زیادہ مجھے وہ والی جیکٹ پسند آئی جب مجھے ویڈیو میں دیکھ رہی تھی اور ہم لوگوں نے لی بھی نہیں اور ہم لوگوں نے نکلوائی بھی نہیں اور پہن کے بھی نہیں لیکن تو پھر افسوس ہوا لیکن پھر ہم لوگوں نے کہاں کوئی بات نہیں وہ نصیر میں نہیں تھا یہاں پر آپ دیکھیں کتے پیارے بوٹس لگ رہے تھے یہ بچوں کے آج کل کیونکہ سردی ہے تو بچوں کے بند جوتے جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو بہت کم قیمت میں مل جائیں گے اب یہ وہ شاپ ہے جہاں سے ہم لوگوں نے فائنل پرچیزنگ کی تھی جیکٹ کی یہاں پر بہت اچھی قوالیٹی کی یہ سارا چائنہ کا امپورٹڈ سٹاک ہے جو وہاں سے بن کر یہاں پر آتا ہے تو اس لیے یہاں پر چائنہ کیونکہ برینڈ کی کاپی کرتا ہے تو وساشی کا لوگوں اس نے یہاں پر امبوز کیا تھا اور وساشی کا نام امبوز کیا تھا یہاں پر اس شاپ پر جیکٹ بہت پیاری تھیں اور یہ وہ جیکٹ ہے جو ہم نے فائنل پرچیز کی ہے اچھا جی تو یہاں پر میں نے انسٹرگرام پر اس ایکٹر کی پکٹر دیکھی جس میں یہ جو اس تن جیکٹ پہنی تھی بلکل سیم جیکٹ یا تھوڑی اس کے اندر ڈیفرنس ہوگا میں نے وہاں پر لائٹ ہاؤس میں دیکھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو پکٹر اٹیج کر کے دکھائی ہے کہ یہ جو تھرڈ نمبر پر جو جیکٹ ہے بلکل اس جیسی جیکٹ کی طرح لگ رہی ہے بس صرف اس کے اندر ایک جو جیب کی زب ہے وہ ایکسٹرا ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل میچ کرتی ہیں تو یہ جو جیکٹ تھی جو میں نے آپ کو بتایا یہ مجھے بڑی اس کے اندر جو نیمبو کا فلیور آتا ہے گرنے کی مٹھاس کے ساتھ بہت ہی آلہ لگتا ہے یہاں پر میں نے میرے بھائی نے امی نے سب گرنے کا رست انجوائے کیا بابسی جب ہماری ہوئی تو رستے میں بھاشانی سویٹس دیکھی اور بھاشانی سویٹس کو دیکھنے کے بعد بھاشانی سپیشل کھانے کا دل کیا ان کی ایک مٹھائی ہے جو بھاشانی سپیشل کے نام سے ہے اور یہ بھاشانی سویٹس ہیں یہ فیمز بھی اسی سویٹ کی وجہ سے ہیں اسی مٹھائی کی وجہ سے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ان کے پاس کیا کیا سیل کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں لیکن سب سے زیادہ جو ان کا جو پروڈکٹ بکتا ہے وہ ان کی بھاشانی سپیشل ہے یہاں پر آپ کیکس بھی دیکھیں بڑے پیارے لگ رہے تھے اور کافی ریزنیبل میں نے دیکھے یہاں پر کیکس مطلب کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن مجھے ان کے کیکس کا ٹیسٹ نہیں پتا ڈیلیزیا وغیرہ تو ہم کھاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ڈیلیزیا کا کیک کوئلیٹی کی ایک ہوتا ہے اور کوئنٹی بھی ساتھ ہوتی ہے خیر اب مٹھائی لینے کے بعد ہم اپنے نیکس ٹاپ پر چلتے ہیں اب نیکس کباب بہت زیادہ مشہور ہے بہت ہی زیادہ موسیقی یہ ایریا بلکل برنس روڈ کے قریب جو بھاشانی سویٹس ہیں وہاں پر آپ کو مل جائے گا بلکل بھاشانی سویٹس کے ساتھ ہی گلی ہے جہاں پر یہ آپ کو ملے گا بہت مزیدار ہوتا اور اتنا رش ہوتا ہے اس کی سٹال پر ہمارا جی آؤٹ یہی پر ہوتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ